جونئر ورڈ کپ فائنل میں انڈیا کی جونئر حاکی ٹیم نے بیتی رات فائنل میچ میں بیلجیم کی ٹیم کو ہرا کر ورڈ کپ بارت کے نام کیا اور ایک اتحاص رچا ہے وہیں بارت کی طرف سے دو گول کیے گئے تھے جو پہلا گول گرجنٹ سنگھ نے کیا اور دوسرا سیمن جی سنگھ نے کیا وہیں ان دونوں نوجوانوں کی کھیل پر ان کے رشتہ دار اور پروالوارے گرب محسوس کر رہے ہیں اور یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں وہیں سیمن جی سنگھ کے گھر خوشی کا محول ہے اور بدائی دینے لوگ پہنچ رہے ہیں گرداز پر کے گاؤں چال کلاں کا رہنے والا سیمن جی سنگھ جو ورڈ کپ جونئر حکی مقابلے میں بارت کی طرف سے کھیر رہا تھا اور رشتہ داری میں اس کا بائی گرجنٹ سنگھ بھی تھا اور یہ دونوں کھلاڑیوں کا فائنل میچ میں بیلجیم کی ٹیم کو ہرانے میں اہم یوگدان رہا ورڈ کپ میں بارت کی ہوئی جیت کو لے کر پروار گرم محسوس کر رہا ہے وہیں رشتہ دار بھی اس بات سے بہت خوش ہے وہیں پروارک میمبروں نے بتایا کہ جب سمرن جی سنگھ شے سال کا تھا تو تب سے اسے حاکی کا جنون ہے اور جب کی ہی اس کا پروار ماتا پٹا اتر پردیش میں رہتے ہیں اور وہیں حاکی کے جنون کے چلتے پنجاب آیا تھا اور اچھے کھیل کے چلتے اس نے کئی مقابلے کھیلے اور بیتے دن بھی دونوں بھائیوں نے اچھا پردشن کیا اور جس کے چالتے بارت ٹیم ورڈ کپ جیتنے میں سفل ہوئی سمرن جی سنگھ نے ایک گول کیتا جو ساگینڈ گول سی تے پہلا گول گرجن سنگھ جو ساڑے نان کے پروار والوں ہاں ساڑا بہت ودیہ مطلب جو انہاں ودیہ سباندنے انہوں نے سٹارٹنگ جیڑی ہا دونوں پلیروں نے ساڑے ایتھو پیٹ چال کرا جیتھے کہاں کھی دی گراؤنڈ ہے ایتھو شروع کیتی ایتھو باچوں پھر انہوں نے شاہباد خوککک ایڈمی چیمہ کیک ایڈمی شاہباد ایڈمیشن لئی اس تو باد کوچ چرنجی سنگھ انہوں نے بہت محن تک رائی انہوں نے محن تک رائی انہوں نے محن صدقہ جو ورڈ کپ جو جتے ہیں انہوں نے اینڈیا ٹیم ورڈ کھیڑ رہے ہیں اس ہی آس کر دے ہیں آونالے ماچ جاندے وے چاہ جو گے وڈیا وڈیا ٹورنامینتے سنیرہ کی ٹیم ورڈوں وہ آونالے دنہ چاہ وڈیا کھے دنگے تے ساں نو بہت مانان لی گیالا تے علاقے نو تے بہت خوشی ہی آجی ساڑن منہ بہت ہی مان ہیں اپنے پر آتے کہ اور اگتی گول کر کے انہیں میچ جتایا ہے موسیقا موسیقا